موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شہباز حکومت نے روس سے دل کی خلیداری کے لیے مشاورت شروع کر دی پیٹولیم ڈیویزن نے مشاورت کے لیے چار بڑی ریفانڈری کے سربرہن کو خط لکھ دیا خط پاک ارد نیشنل ریفانڈری پی آر ایل اور بائیکو کو لکھے ہیں ادارے نیوٹرل رہیں گے تو پی ٹی آئی جیسی غیر جمہوری جماعت جیت نہیں سکتی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی پسپاتی ملک میں جمہوریت اور شفاف الیکشن کے لیے تین نسلوں سے جدد جہد کر رہی ہے جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں فاننس بل دوہزار بائیس تیس کی منظوری کی تحریک پیش پیٹولی مسنوات پر پچاس روپے فی لیٹر لیوی آیت کرنے کی ترمیم منظور وزری مملکت برائے خزانہ نے کہا گزشتہ حکومت کے آئی ایم ایف سے کیے گئے محایدوں پر عمل کر رہے ہیں کراجی میں بجلی کی تاویل لوٹ شیڈنگ اور پورتشدد احتجاج کے بعد سندھ حکومت جا گئی کہ الیکٹرک حکام کا اجلاس طلب کر لیا کہ الیکٹرک نے ملبہ اندھن کی قیمتوں پر ڈال دیا حکومت کا انسی او سی کی مکمل بحالی کا فیصلہ ملک میں کورونا کی شرح ساڑھے تین فیصد تک پہنچ گئی پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کراجی والے تیار ہو جائیں توفانی بارش کی پیشکوئی سیلا بی سورتحال کا خطرہ دو سے پانچ جولائی آندھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کراجی حیدربات میں اربن فلرڈنگ کا خطشہ موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورڈ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے شہباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشابرت شروع کر دی روس سے تیل خریدنے کے لیے شہباز حکومت بیک گراؤنڈ ملاقاتیں کر چکی ہے اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشابرت شروع کر دی ہے اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیویجن نے مشابرت کے لیے چار بڑی ریفائنڈری کے سربراہان کو خط لکھ دیا ہے پیٹرولیم ڈیویجن نے خط پاک ارب نیشنل ریفائنڈری پی آر ایل اور بائیکو کو لکھے ہیں پیٹرولیم ڈیویجن نے خط میں ریفائنڈریز سے پوچھا ہے کہ روسی خامتیل سے پیٹرولیم مصنوعات کے حصول کی شرح کیا ہوگی جبکہ آئل ریفائنڈریز کس گریٹ کا خام تیل کتنی بھی گناہ میں لے سکتی ہیں پیٹرولیم ڈیویجن نے خط میں سوال کیا ہے کہ خلیجی ممالک سے ریفائنڈریو کی اپ لیفٹنگ کے لیے کیا محایدے کیے ہیں ذرائقہ کہنا ہے روس سے تیل خریدنے کے لیے شہباز حکومت بیک گراؤنڈ ملاقع تھے کر چکی ہے خیال رہے کہ عمران خان بارہا کہہ چکے روس سے تیس ویسد سستہ تیل اور گندم خریدنے جا رہے تھے لیکن دورہ روس کے بعد سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ فیس ٹو میں بھی ہمارے مخالفین کی زمانہ ضبط ہو جائے گی ان کا خوف یہ ہے کہ دارے مداخلت نہیں کریں گے اور اگر مداخلت نہیں ہوتی تو بھی بس پاتھی جیتے گی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسیمڈی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب اسپیکر آپ کی کم تعداد کے باوجود اپوزیشن کو زیادہ اور بھرپور موقع دے رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں کہ ایسے بھی اسیمڈی چل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپس پارٹی ملک میں جمہوریا صاف شفاف الیکشن اور عوام کے موشی حکوم کے لیے تین نسلوں سے جد جہد کر رہی ہے ہم ہر آمر اور ظالم کا سامنا کر کے آئے ہیں پیپس پارٹی کو دھاندی کے باوجود حکومت کا معافہ ملا اس ملک میں پیپس پارٹی کے خلاف دھاندی ہوتی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اور بھٹو کی جماعت کو روکنے کے لیے دھاندی ہوتی تھی لیکن یہ جیت نہ سکے وزیر خارجہ نے سابق وزیر آزم پر تنکیت کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کو شکایت ہے کہ ادارے نیوٹرل کیسے ہو گئے اگر ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے عمران خان کی جماعت جیت نہیں سکتی خان صاحب کی طرح سن میں بھی کچھ کٹ اتنی سیاستدان جن کو سامنے لائے جاتا ہے انہیں معلوم ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دھاندی سے یہاں آئے جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے پر رولی مسنوعات پر پچاس روپے فی لیٹر لے بھی آئیت کرنے کی ترمیم منظور کر لی گئی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پچاس روپے فی لیٹر یک مشت آئیت نہیں کی جائے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جیرے صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں فائننس بیل دوہزار بائیس تا دوہزار تیس کی منظوری کی تحریک پیش کی گئی وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غاز پاشا نے آئندہ مالی سال میں مرحلہ وائی دنیا دو پر پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں پچاس روپے اضافے کی ایوان سے منظوری مانگی ایوان نے پیٹرولیم مصنوعات پر پچاس فیصد فی لیٹر لیوی آئیت کرنے کی ترمیم منظور کر لی آئیشہ غاز پاشا کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ٹیکس لائے ہیں جو صاحب سروت لوگوں پر لگیں گے ہم نے یہ اس لیے کیا کہ عام آدمی پر بوچ نہ پڑے ہم نے جو تبدیلیاں کی وہ پچھلی حکومت نے آئیمر سے تحقیق تھی ہم صرف اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی صفر ہے پچاس روپے فی لیٹر لیوی یک مشت آئیت نہیں کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگانے کا اختیار قومی سیمی نے حکومت کو دے رکھا ہے کراچی میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ اور پور تشدیو تحتجاج کے بعد وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی ہدایت پر سبائی وزیر د بنائی امتیاز شیخ نے آج کے الیکٹرانک حکام کا اجلاس پلا لیا اس حوالے سے یہ مزید چانتے ہیں کراچی میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ اور پور تشدد احتجاج کے بعد سن حکومت کو شہریوں کا حیال ہ گیا کراچی میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ پر سن حکومت نیکہ الیکٹرک کے حکام کا اجلاس پلا لیا وزیرالہ سن کی ہدایت پر صوبائی وزیر طبانہ امدیاز شیخ نے آج کے الیکٹرک حکام کا اجلاس بلالیا جس میں لوڈ شیڈنگ اور اس کے دوران یہ سمیت دیگر تفصیلات پوچھی جائیں گی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا کہ الیکٹرک کی جانب سے طبیل لوڈ شیڈنگ سے کراچی میں امنومان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے شہر میں بڑھتے بجلی بہران پر قابو پانے کے لیے کہ الیکٹرک سے بات کی جائے کہ الیکٹرک اپنا سسٹم درست کرے شہر میں بجلی بہران پر فوری قابو پایا جائے ترجمان کے الیکٹرک نے بتایا کہ گرمی میں اضافے کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا جبکہ اس امام صورتحال کا تعلق ملکی سطح پر ہونے والے بجلی بہران سے ہے اس صورتحال کی بڑی وجہ انہن کی قلت اور عالمی سطح پر انہن کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ بھی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث انسی او سی کو مکمل بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت انسی او سی کا اہم اجلاس ہوا جس میں وزارت سہت اور دیگر حکام نے شرکت کی اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ وزیراعظم نے ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا وزیراعظم نے کرونا وائرس سے بچاو کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کی ہدایات جاری کی جس کے تحت تمام صوبوں اور زلہ انتظامیہ کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایات جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرح 3.5 سے پر فیصد رہی جبکہ ملک بھر میں کراچی سب سے زیادہ کرونا سے متاثر ہے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز میں اضافے کے تناظر میں وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ ایک سے دو ماہ میں پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کی بھی ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤں کے باعث ٹرینوں بسوں اور ہوائی سفر کے دوران ماس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے دو سے پانچ جولائی تک کراچی میں موصلہ دھار بارش کی پیشکوئی کرتے ہوئے اربن لنڈنگ کا خطرہ ساہر کر دیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دو سے پانچ جولائی کے دوران آندھیر گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں یکم جولائی تک مطلع جزوی عبرالوت رہے گا جبکہ اس دوران رات اور صبح میں بوندہ باندھی متوقع ہے اسی عرصے میں شہر قائد میں درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا بوہیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نمحوائی دو جولائی کو مشرقی سن میں داخل ہونے کا امکان ہے اس دوران تھرپارکر، امرکورٹ، سانگھر، بدین، میرپور خاص اور ہیدراباد میں بھی آندھی اور بارش جبکہ کہیں کہیں موستادھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق موستادھار بارش کے باعث کراچی، ہیدراباد، میرپور خاص، امرکورٹ، ٹھٹھا، بدین اور دادو میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے وزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد موسیقی